کسی نے سوال کیا ہے اور وہ سوال بہت ضروری ہے میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر کروں سوال یہی کہ پانی کے تمام جانور حلال ہے اگر نہیں تو پھر کون سی حلال اور کون سی حرام ہے اسی طرح خشکی کی کون سی جانور اور پرندے حلال اور حرام ہے اس کا کوئی خاص اصول ہے تو اس کا جواب یہ ہے اور سے سنو پانی کے جانوروں میں امام آزم امام ابو حنیبہ کے نزدی صرف مچھلی حلال ہے اس کے علاوہ کوئی دریائی جانور حلال نہیں جنگلی جانوروں میں دانتوں سے چیر پارنے والے اور پرندوں میں سے پنجوں کے ساتھ شکار کرنے والے حرام ہیں وہ حرام ہیں باقی جو ہے وہ حلال ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ جنگا کانا اور اس کا کاروبار کرنا کسی نے سوال کیا ہے کہ جنگا کانا اس کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ اسے کانے اور کاروبار کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ جنگا مچھلی ہے یا نہیں یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے جن حضرات نے مچھلی کے ایک قسم سمجھا انہوں نے کانے کی اجازت تو دی البتہ احتیاط اسی میں بتلایا کہ نہ کھایا جائے اب جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے جدید تحقیق ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنگا مچھلی نہیں ہے امام آزم امام ابو حنیب رحمت اللہ علیہ کہ نزدیک دریائی جانوروں میں صرف مچھلی اپنے تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے اور چونکہ جنگا مچھلی نہیں اس لئے امام آزم امام ابو حنیب رحمت اللہ علیہ کہ نزدیک کانہ جائز نہیں ہوگا البتہ بطور دوا کانے میں یا اس کے تجارت میں گنجائف ہوگی کیونکہ مسئلہ اچتحادی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ نزدیک کانہ حلال ہے وہ کہتے کہ یہ حلال ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جنگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہے